اسلام علیکم ویٹ لاس آپ نے کرنا ہے تو یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا پہناما ہے گلوز پہنےما ہے اور ویٹ لاس کے لئے سب سے بیسٹ ایکسرسائیز ہمیشہ میں بڑھتا ہوں باکسنگ باکسنگ بہت اچھی ایکسرسائیز ہے بھائی اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے سب سے زیادہ سانس پھولے گا سب سے زیادہ سانس چڑے گا سب سے زیادہ آپ کو لگے گا کہ آپ جانے والے ہیں سب سے زیادہ آپ کی کیلیز بن ہو گی سب سے زیادہ مزے آئیں گے سب سے زیادہ فن ہوگا سب سے زیادہ ویٹ لاؤس ہوگا تو آپ نے فالو کرنا ہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں بلال کمو کا فٹنس ہم لوگ پرفیشنلی باکسر بلکل بھی نہیں ہیں ہم لوگ جسٹ کارڈیو ویسکلر فٹنس کی ایک ایک ایکسرسائز کریں گے جس سے آپ کا جلدی سے ویٹ لاؤس ہوگا اور یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بہت سستا کام ہے بلکل بھی مہنگا نہیں ہے اس طرح کے گربز میرے خیال میں چار پانس ہوگے یا مہنگے لیتے جائیں تو مہنگے بھی مل جاتے ہیں اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر میں اس کے ساتھ بہت زبردست ورکوڈ کر سکتے ہیں جس سے جلدی سے ویٹ لاؤس ہوگا آپ کا سٹریس ریلیز ہوگا آپ ٹینشن بلکل فری ہو جائیں گے تو کرتے ہیں کچھ ایکسرسائز اس کے ساتھ آپ کو بتاتا جلوں میں نے ہاتھ رکھنے سامنے اور اس نے کراوس میں پنچ کرنا ہے یہ رائٹ اور یہ لیفٹ ہے میرا یہ ہاتھ ہوگیا اس طرح تو یہ میرے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ یہ رائٹ ہینڈ اپنا پنچ کرے گا اور اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہے تو بڑا ایزی ہے آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گرڈ بوائی اب تھوڑی سی سپیڈ دینی آپ نے اور گن لینے ہے کہ آپ نے کرنے کتنے ہے کوشش کریں کہ آپ ون ہنڈر لازمی پنچ کریں ٹھیک ہے جی ییس بوائی ییس 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 ون ہنڈر پنچ کرتے کرتے بلکہ آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے جب آپ پچاس ہی کر لیتے ہونا تو آپ کو مزے آ جاتے ہیں سب سے زیادہ کیلوریز بن سب سے زیادہ ویٹ لاؤس سب سے زیادہ فیٹ لاؤس سب سے زیادہ رزرٹس اور سب سے اچھے رزرٹس ون ہنڈر آپ نے سامنے کی طرف پنچ کرنے ہے اور یہ بڑا ایزی ہے ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں ہم لوگ باکسر بلکل بھی نہیں ہیں جسٹ کارڈیو ویسکولر فیٹنس کے لیے ہے اور اگر آپ کے گھر میں ٹریڈ مل نہیں ہے کروس ٹنر نہیں ہے تو بھئی گسنے لے ہو مکے لے ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا کرنا ہے پہلے میں نے بالکل سامنے ہاتھ رکھا تھا اب میں ہاتھ رکھوں گا نیچے کی طرف یہاں پر چلیں جی یہ سیم اسی طرح کروس میں اس نے پنچ کرنے ہے پوٹھے سدھے جدہ اندھے بھی لگ دیں جی لائی جاؤ کوئی گال نہیں ٹھیک ہے کروس میں پنچیز یس اور یہ بھی آپ نے ون ہنڈر ٹائم کرنے ہے اگر آپ بالکل نیو ہیں آپ نے پہلے کبھی برکور نہیں کیا تو آپ فیفٹی فیفٹی کر کے تھرٹی تھرٹی کر کے فوٹی فوٹی کر کے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دے لیں کیا حالت ہو چکی ہے تو یہ ہم نے دو ایکسرسائیز کی ہیں ایک تو ہم نے فرنٹ پر کیا ایک تو آپ کا بیلی یوز ہوگا آپ کا سائٹس کا فیڈی یوز اڑے گا اس میں پھر آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے یہ ٹھیک ہے دونوں ہو گئے اب ہم نے نیکس کرنا ہے نیکس بہت ایسی ایکسرسائیز ہے ہاتھ سامنے رکھ لینا ہے اور گٹنے مارنے اس کو سامنے کی طرف یہ یہ میں نے ہاتھ رکھ لیا یہ طبال ہونے والا ہے طبال ہونے والا ہے زبردست فرکٹ ہونے والا ہے مزے آنے والے ہیں اور یہاں پر آئیں گے مزے ٹھیک ایزی اب کیا کرنا ہے اب آپ نے آخری ایکسرسائز کرنا ہے اس میں اور زیادہ مزے ہیں بالکل سیمپل سے مکروار ہوں کوئی مشکل نہیں ہے اب نیکس کبھی ویڈیو بناوں گا تو پھر اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایلٹیز بھی لے کر آئیں گے تب تک یہ بھی ٹیکنیکل ہو جائے گا کیونکہ یہ آتا نہیں ہے چھٹیاں بہت زیادہ کرتا ہے آج دس دن کے بعد یہ آیا ہے دیکھ لیں اس نے ویڈ لاؤس کرنا تھا تو خیر کوئی بات نہیں سلو سٹڈی ویندہ ریس چلیں جی سامنے کیک کرنے آپ نے یہ اسی طرح ییس ییس اچھا یہ کیک تھوڑی سی مشکل ہے کیک تھوڑی سی مشکل ہے اگر آپ سے ہوتی ہے نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں آپ لوگ جو ہے جو اس کو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو دیوار کو چھوڑ دیں آپ سے اگر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو زیادہ تر جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان سے اس طرح کیک نہیں ہوتی تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ دیوار کو پکڑ کر آرام سے بھی کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں بہت جلدی ویڈ لاؤس ہوتا ہے بہت اچھا ویڈ لاؤس ہوتا ہے اس طرح سانس پھول جاتی ہے مرنے کا مقام ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ہی مزے ہیں تھوڑی سی ٹیسٹ کریں دوبارہ پھر کریں اور اسی کو چار چار بار ریپیٹ کریں سامنے کی طرف پانچ نیچے کی طرف پانچ اور ہائی نیز اور اس کے بعد کیک ایک سو دو سو تین سو چار سو چار سو کو پڑ کریں گے اب ریپیٹ چار بار تو پھر چیک کرئے گا آپ کے کتنی کیلرز بن ہوں گی مزے آ جائیں گے اور انجوائے ہو جائے گا تینکی سو مچ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے زیادہ لائک کر رہے ہیں زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں لوگوں سے تاکہ ہمارا چینل سب سے اوپر آئے اور پتہ چلے کہ فیٹ بوڈ کیم فیٹنس اور نیچرل فیٹنس کتنی ضروری ہے اللہ حافظ